اس ڈیش کو کھانے کے بعد مہمان آپ کو سالوں تک یاد رکھیں گے انگلیاں چاٹتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک بریسٹر ہے اس کو کٹنگ کر لینے ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر پیاز لینے ہے پیاز کو تھوڑا سا ہم نے اس کا پانی نکال کے اس کے اندر سبز مرچے لسن اور ادرک ڈال دینا پھر اس کے اندر چکن شامل کرنا ہے پھر اس کے اندر ہم نے بریڈ کے سلائسیز شامل کر دینا ہے پھر اس کے اندر کچھ مسالوں میں ہمارے پاس نمک ہے لال مرچ ہے اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر شامل کریں گے کالی مرچ پورڈر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے کیمہ تیار کر لیں گے یہاں پہ ہم نے اس کے گولا کباب تیار کر لینے گولا کباب کو ہم یہاں پہ فرائے کر لیں گے اس ٹیج پہ آ کے آپ کبابوں کو سیو بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اس کی گریوی تیار کریں تین پیاز یہاں پہ کچھ سبز مرچے ہے اس کو ہم کرش کر لیں گے اور کچھ کھڑے مسالے اس کو فرائے کر لیں گے یہاں پہ ہم یہ پیاز اور سبز مرچ کا کرش اس کے اندر ڈال کے براؤن کر لیں گے لسن ادر کا پیسٹ شامل کریں گے اچھی طرح بنائی کریں گے نمک ڈالیں گے کالی مرچ ڈالیں گے دنیا پورڈر سفید مرچ شامل کریں گے پھر دہی شامل کریں گے دہی جب پک جائے پھر اس کے اندر یہ گولا کباب شامل کریں گے کولا کباب ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو دس منٹ کے لیے پکا لیں گے دس منٹ پکانے کے بعد یہاں پہ کسوری میتھی شامل کریں گے پھر اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کریں گے یہاں پہ انڈ پہ اس کے اوپر فریش کریم شامل کریں گے فریش کریم شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد جناب یہ دیکھیں مکن ملائی کی طرح گلے ہوئے سوفٹ جوسی ہمارے گولا کباب تیار ہو چکے دیکھیں کترے بہتری نہ بھی